بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقین ہے ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت پنجم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمارا آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے جو ایک نظم ہے اور اس کا عنوان ہے پرندے کی فریاد یہ آپ کی درسی کتاب کا ساتھ ماں سبق ہے اور ہم نے اس کو کتنے حصوں میں پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم آج اس پہ بات کر لیں گے آپ کا سبق نمبر سات اشاریہ ایک جس حاصل تعلوم پر مشتمل ہوگا وہ ہے تمنائی اور شکیہ جملے بنا سکیں سبق نمبر سات اشاریہ دو اشارات اور تصاویر کی مدد سے کہانی لکھ سکیں یعنی لکھنے کی آپ زیادہ سے زیادہ سرگرمیاں کریں گے اور لکھنے میں بھی آپ خاص طور پر کہانی لکھنا سیکھیں گے سبق نمبر سات اشاریہ تین پیل کو فائل اور مفہول کی مطابقت سے استعمال کر سکیں پیل کو فائل اور مفہول کی مطابقت سے استعمال کرنا آپ سیکھیں گے اپنے ساتھ میں سبق کے چوتھے حصے میں نظم کو نصر میں تبدیل کرنا سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نظم و نصر پڑھ کر اس کے گرداروں کے بارے میں رائے قائم کر سکیں سبق نمبر سات اشاریہ پانچ نظم کو نصر میں تبدیل کر سکیں کہانیوں کے کرداروں اور نظموں میں دیئے گئے پتری مناظر اور کیفیات اور حالات پر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکیں سات اشاریہ چھے مطن پڑھ کر سوالات کے جوابات تحریر کر سکیں اور نظم کو نصر میں تبدیل کر سکیں سات اشاریہ سات مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکیں اور سات اشاریہ آٹ حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے بات چیت میں حصہ لے سکیں یوں آنے والے آٹ دنوں میں آپ اپنے ساتوے سبق کو جو ایک نظم ہے جس کا عنوان پرندے کی فریاد ہے اس کو ختم کریں گے یعنی تقریباً یہ نظم ہماری ایک ہفتے میں مکمل ہوگی اس پر ہم مختلف سرگرمیاں کریں گے ٹیبلوز کریں گے اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا کل سے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ